ادب و آر پغیرہ بجورد میں آتی ہے یعنی جب انسان کی تصورات امیلی صورت میں منظریاں پر آتے ہیں تو دنیا میں نئے نئے شاہدار اور شاہداریں تخلیق ہوتے ہیں جو معاشروں کو نئی جہد سے آشنا کرتے ہیں اور اس طرح ادب و تخلیق کے اثرات سے انسانی معاشروں میں مختلف امور پرزم معاشر کو انسانی تحضیم و صدافت کے دار پیل پڑتی ہے یہی ادب کا معاشرے پر اثر انداز ہونے کا نتیجہ ہے اب ماضی زمان اور قنصر کی احمد کے حوالے سے مقالہ پیش کرنے کے لئے میں دعوت دینا چاہتا ہوں مختلف زاربہ عزیز آئے گا آپ سکتے ہیں دکور تعلیم میں زاربہ عزیز بسم دار امام الرحیم سبی مفیل اور میرے معزز سامین اسلام علیک مجھے آج جسم و رکارہ کسانوی کا پشاہی کرنے کا موقع ملا ہے مادری زبان اور گھر جیر کی احمد مادری زبان سے مراد ماں کی زبان ہے یعنی یہ وہ زبان ہے جس سے ایک ماں اپنے بچے کو بلوری لیتی ہے اور اسے بہت ناسکار دی ہے مادری زبان جو کہ بچے اپنے گھر میں بچپن سے سنتا اور اپنے ماں باپ بہنبائیوں سے گفتگور کر کے سیکھا جاتا ہے بچے کو ہر ماں اپنے زبان میں بولنا سکھا دی ہے اچھے اور بورے باتوں سے غاقف کراتی ہے تحصیب اور اخلاف اس زبان میں بچے کو سکھائی جاتی ہے اور اپنے اپنے نسائب کی باتوں کو بتائے جاتا ہے جس کے ذریعے بچے آج تازدار زبان کو تستید آئے اور اس زبان میں سوچتا اور سمجھتا دی ہے اور ساتھ ساتھ اپنی جذبات اپنی خیالات اپنی خیالات اپنی مادری زبان میں ادا کرتا ہے اگر بچے کو اقتداری تحصیب مادری زبان میں دی جائے تو بڑی آسانی کے ساتھ زبان سکھ جاتا ہے اور اپنی باتیں کی آسانی سے اس کی سمجھ میں آ جاتی ہے اس لئے ماہیرین تحصیب کو دامش پر دنگوں کا دینا ہے کہ بچے کی اتداری تعلی مادری زبان میں ہونی چاہیے تاکہ بچے آسانی سے ایڈن سیکھے اور ساتھ ایسا دیگر زبانوں سے بھی بچے کو واقع کرائے جائے یا سکھایا جائے لیکن آج کی ماہ بچے کو جب بولنے سکھاتی ہے تو سب سے پیدے اس کی اپنی شیرین شاہستہ خوار زبان کی بجائے اسے نان شیرین نان شیرین تر کی بجائے اسے دیوٹ یا ماہ کے نام سے آشنا کرا دی ہے مادری زبان سے نیسان کی فکرت کھٹی بھی ہے اور نکھٹی بھی ہے دنیا کی تعلیمان تمام طرحیات کا ممارک پر بچوں کی امتدائی تعلیم کے لیے مادری زبان کو لازم قرار دیا ہے درست میں ماہ کی کوئر بچے کا پہلا مکتب ہوتی ہے اگر وہ اسی مکتب سے ہی انگلیش اور خوار سیکھے تو وہ بچہ آگے جا کر ہمارے صفافت اور ہماری مادری زبان کو آگے اس طرح دے جا سکتا ہے کسی بچے کی تعلیم کر دیا اور دیگر انہوں سائنس و حقمت پر صفاف سماجیات کی معاملے پہ بھی مادری زبان انتہائی مورپن سابق ہوا ہے مادری زبان صرف کارنی ہی نظر یا نہیں بلکہ بچے کی زندگی اس کے مستقبل ایک ہی ساتھ اپنی مادری زبانی سے سماجی قومی انتہائی زندگی کی تغازم کی عبادت کر سکتا ہے بچے کی تعلیم محصر کرنے کے لیے مادری زبان کی حصیت مستقبل ہے لکھنا پڑھنا سوچنا اور تخلیقی کا انجام دینا درست بچہ یا سب کا اپنی مادری زبانی آسانی سے سیکھ سکتا ہے تو رہاست میں انسان کی زندگی نشما کے لیے مادری زبان ایک اہم جز ہے آج نصری امریکہ بلکہ تمام طرح اپنی مالک کارنار مادری زبان کی ہے لیکن افسوس کہ ہم اپنی اولاد کو اپنی مادری زبان میں تعلیم تکانے کی بجائے انگریزی کو ہی ترجیح دیے جارے ہیں جب یہ بچہ اپنی مادری زبانی سے تعلیم حاصل کرتے ہوئے اپنی مقصد کو آسانی سے حاصل کر سکتا ہے ہماری اس مادری زبان سے دوری ہمارے اندر ہماری ثقافت کو ہماری مادری زبان سے محبت کو ختم کر دیا جارہا ہے مگر یہ جانتے ہوئے بھی ہم لوگ پھر بھی انگریزی کو ہی ترجیح دیے جارے ہیں اپنی ثقافت اور اپنی مادری زبان سے اپنے آپ کو دور کرتے جارے ہیں حاصل کرتے ہیں چونکہ بچہ مادری زبان میں تمام پرم کو با آسانی سمجھتے ہوئے بھولتے ہوئے اس دیتا ہے آتی اس طرح کی آتی طور میں سانس اور ٹکنالوجی کی مدد سے مادری دانش پر تفاہ کرتے ہیں کہ انستان کی ذہنی نشوما صرف اور صرف مادری زبانی کے ذریعے ہوگی لے کہ ہم اپنی بچوں کو ذہنی تحبہ خصوصی تحبہ کس پر سے آجنا کرتے ہیں اگر وہ کسی مشکل لفظ جائے تو وہ اپنی مادری زبانی کا سہارا لیتے ہیں اقام امتہیدہ نے اپنے چاہرن میں تحق کر دیا ہے کہ بچے کی اقتداری تعلیم اس کی مادری زبان میں دی جائے جو کہ بچے کا حق ہے ماہیلین تعلیم تحقیقیابی اداروں اہلی علم اور دانش پروں نے بچے کو تعلیم دینے کا جو طریقہ بتایا ہے وہ یہی ہے کہ معلوم سے نامعلوم تک کے سفر کی حصول کو رہوما بنایا جائے یعنی ہم اپنی مادری زبان کو مادری زبان کو سیکھتے ہوئے ہر حر علامی آگے جا سکتے ہیں ہر اس میں کام کر سکتے ہیں ہمیں جذبات پر اظہار کر سکتے ہیں اپنے وقت اور اس کو سابق رکھتے ہوئے اپنی مادری زبان کے ذریعے ہم آگے جا سکیں گے اس لئے ہمیں چاہیے کہ اپنے اس پہچان کو ختم نہ کریں اپنے بچوں سے اس تشیرین زبان سے ملوک نہ کیا جائے ہمارے ابو و اشداد نے ہماری مادری زبان اور قدیم ثقافت کا جو دفعہ ہمیں دیا ہے ہمیں چاہیے کہ اسے امانت سمجھ کر اپنے بچوں تک اسی طرح یہ پہام کریں اسے کے آخر میں میں آپ سب سے درخواست کرنا چاہوں گی مادری زبان جو ہے ہمارے پہچانے آپ اپنے پہچانے کو اسی طرح گم ہونے نہ لے شکریہ کسی پری کے حصار میں ہوں میں کب اپنے اختیار میں ہوں میری آنکھوں پہ اعتماد ہے اسے میری آنکھوں پہ اعتماد ہے اسے میری اس کے لسوں کے اعتبار میں ہوں شاید کسی پہ انتظار میرا ہے یا پھر میں کسی کے انتظار میں ہوں وہ تو میری دسترس میں نہیں مگر میں تو اس کی پکار میں ہوں نہ مرنے کا حوصلہ ہے نہ جینے کی خواہش نہ مرنے کا حوصلہ ہے نہ جینے کی خواہش عثمان موزر کی ایک آزار میں ہوں اس سیشن کے آخری مقالے کے لیے میں زبان اور عرب کی اسلامی پہنے پر مقالہ پیش کرنے کے لیے سیج پر مطلب کروں گا محترم جناب مولانا لکیب اللہ رازی صاحب کو محترم جناب مولانا لکیب اللہ رازی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم نمبر دروغن صلی اللہ رسولی دلین قابل صدر احترام صدر نفل اور باہر سے تشریف لائے ہوئے سارے نمائے 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 درانی اور تمام خواتیر و بزرات مجھے موضوع دیا گیا تھا زبان اور عرب کی اسلامی پہ جو یہ میں نے خود منتخب نہیں کیا ہے اس کیے کچھ باتیں اس طور پر کے خلاف جائیں گی کیونکہ میں نے جو کچھ لکھا ہے تو میں نے اس طرح شروع کیا ہے کہ اسلام نے کبھی شخصیت پرستی کی حمایت کی ہے اور نہیں علاقائیت اور لسانی فرطوانیت کا نارا بلند کیا ہے اس کی ضروری ہے کہ زبان اور عدب کے اسلامی پہلو کو بھی نظر انداز کر دیا جائے ظاہر ہے کہ زبان اور عدب کی سے خاص مذہب شخصیت اور علاقے سے مختصی نہیں ہوا کرتے ہیں اور نہ کسی زبان اور عدب کے مذہبی پہلو ہوا کرتے ہیں بلکہ ایک کلمکار اور زبان ورکے رشاد قلم ہی میں اس کے مذہبی رجحانات ذہنی سفر کی منظریں اور قلمی میرانات کی خصوصیات تلاش کی جا سکتی ہیں اشر و شعرہ کے مصنف ابن عدبہ کا طور اس لحاظ سے اہمیت رہتا ہے کہ اللہ نے علم شعر اور بلاوت کو نہ کسی زمانے کے ساتھ مخصوص کیا ہے اور نہ کسی قوم کے ساتھ بلکہ اس نے اپنے بندوں کو ہر زمانے میں یہ نیامت عدا کی ہے اس موضوع سے بابی و نظر میں یہ بات مترشہ ہوتی ہے کہ شاید کسی زبان و عدب کے دو پہلو ہو سکتے ہیں ایک اسلامی اور غزرہ غیر اسلامی در حقیقت یہ تجسیم جتنی رہ حاصل ہے اتنی نفرت انگیز بھی اسلامی نقطہ نظر سے یہ ضروری ہے کہ زبان و عدب کی ایسیت کوئی تقسیم نہ ہو بلکہ عدیب کے جورانگاہ دلم کی پہمائشی پر اس کا مضاعت سنایا جائے بہت سنایا جائے بہت سنایا جائے کہ زبان و عدب کی اسلامی پہلو سے مراد اس کے گوشے عدب سے ہم دنات منتبر سفیانہ کلام اصلاحی نسموں اور اخلاقی عدباروں کا تجزیہ ہے اگر یہی بات ہے تو اس سے بھی اتفاق ممکن نہیں کیونکہ اسلامی عدب کے صرف یہی پہلو نہیں ہیں بلکہ یہ ایک وسیع گلشن ہے جس میں ہر قسم کے پھولوں کی کیاریاں موجود ہیں تو یہ بھی قابل دور ہے کہ عدب کوئی لا وارس نومسلم نہیں کہ جس کے حیات میں دور اسلام کی نیکیاں تراش کی جا سکیں بلکہ یہ تو تحضیل و شائعستقیقہ وہ عالمدی المنبا ہے جس سے انسانیت کی روح کو محضب برانے کے سینکرون جشکیں پھولتے ہیں زمان کے حوالے سے اسلام کا موطف اتنا پاک اور غیر منتصم ہے کہ دنیا میں جتنے پیر پر تشریف لائے ہیں وہ اپنی ہی قوم کی زمان بولنے وارے ہوا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ایک نعمت کے طور پر بیان کیا ہے سورہ ابراہیم کے ارشاد ہے کہ ہم نے جو بھی رسول بیچا ہے وہ رسول اپنی زمان کی قوم میں ہوا کرتا تھا زمان کے اگر کوئی ایک غیر پہلو بھی ممکن ہوتے تو جس طرح ایک پیغمبر آ کر تحضیب و تربطن اور صحافت و معاشرت کے دیکھر غیر اسلامی پہلو پر ازنداز ہوا کرتا ہے اسی طرح زمان کو بدل جا رہتا یا کسی مسلم زمان ہمارا پیغمبر ایک غیر مسلم زمان والے قوم کی اصلاح کیلئے مبعوث ہوتا لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا رہے تو یہ اس بات پر صورت ہے کہ زمان کے ہمارے سے اسلام کا موقف وہ نہیں جو سمجھا جاتا ہے بلکہ در حتیقت زمان کسی مذہب کی پیرو پیرو ہی نہیں ہوتی اور ایسا کیوں کر ہو سکتا ہے کہ زمان خارق قائرات میں اپنی خارقیت کے شاعر میں شمار کیا ہو وَمَنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَاللَّوَوْ وَاخْتِلَافُ الْسِلَتِكُمْ وَالْوَانِكُمْ اِنَّذِذَارِكَ الْآیَاتِ لِلْعَالِمِينَ اور اللہ کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی پیگائش ہے اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا مختلف ہونا بھی ہے یقیناً اس میں سارے جہانوں کے لئے بڑی نشانیاں ہیں قرآن کی روح سے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی خالقیت کو دوام حاصل ہونا ہے اسی طرح خالقیت کے شاعر اور شواہر بھی ہمیشہ زندہ رہنے کا تخاظہ کرتے ہیں چنانچہ زبان انہیم شاعر مسئل ایک ہے پھر عدد کے حوالے سے اسلام کا موقع یہ بھی حر کس نہیں کہ چند ملک محدود موضوعات کا نام اسلامی عدد ہو جیسے کے خیار کیا جاتا ہے بلکہ اسلام کے رسلی عدد وسیع تر محروم رکھا ہے وہ زبان و عدد کو خساہت و براغت کے ساتھ شائعش تقیقہ اصلاحونہ بنانا چاہتا ہے کہ وہ امپ میں ہم اصل عدد بھی چیلنج بن جائے اس بات کو سمجھنے کے لئے ضروری ہے کہ اس پہلو پر وہ اوکیا جائے کہ اسلام کے نزدیک عدد کا مقام کیا ہے اس کے لئے ہم کو آفاز اسلام کی طرح نظر دولانے کی ضرورت ہے کہ ناکی دین عدد میں دور اسلام سے قبل رائج عدد کو جاہری عدد کا نام دیا ہے اس سے عدد کی تقسیم مرات نہیں بلکہ دور عدد کی تقسیم ہے اس کے باوجود کسی نے اس دور کے عدد میں اسلامی تخیلات پر ممنک مہدروں کو کبھی تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی بلکہ اس دور کے عدد کو قبل اسلام کے دنیا عدد کے لئے میریات کرا بیا گیا پھر جب اسلام کا حاصل ہوا تو دنیا میں زبار عدد کے حوالے سے گرام خدر اندراب آیا یہ بھی عدد مسلم ہے کہ جس طور کے لوگوں میں فرد اور تابعیتوں کے لحاظ سے جو جو رجحارات پروان چڑتے تھے وہ اپنے فن کو عروج تک گھنچاتے تھے اور عروج تک کھونچنے کے بعد وہ اپنی محالوں کی دنہ پر ان میں ایک قسم کی ناشکری پیدا ہوتی تھی اور وہ فخر و عروج کے کتلے بن جاتے ہیں جس کے برگوتے پر وہ علاقی نظام کو بیت پسکش دارنا شروع کر رہے ہوتے ہیں ایسے وقت میں ان کی اصلاح کے ساتھ ان کے غرور کو خواہد میں ملانے کے لئے اللہ نے پیغمبر دے جا ہے بلکہ اس پیغمبر کے قابلیتوں میں اس طور کے ناقابلے تسکیر ہم کا توڑ بدرج اکم شامل ہوتا رہا ہے چنانچہ ساہرین کے مقابلے میں یدی بیزہ اور اصائی موسیٰ انعایت ہوا تو تبو اور کیمیا کے مقابلے میں دبی ایزہ پراہم کیا گیا اور مسئل کے نازم دکھانے اس مزیبائے کے شیدائیوں کے مقابلے میں اگر اس نے یوسف عطا کیا گیا تو اس کے اساس کے باہرین کے مقابلے میں حضرت عاود کے ہاتھ کو ہاتھ لوہے پور نرم بنا دیا گیا یہ سلسلہ مذہب اسلام کے پیغمبر کے محوظ جاری رہا جس قوم عرب میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم محوظ ہونا تھا اس کو اپنے فساد پراہت زہانت و فتانت اور شعر و عدب پر اتنا غرور تھا کہ اس جس نے اپنے سواد دنیا کے تمام لوگوں کو عجم یعنی بھوم کے مشہور کر دیا وہ دور کسی پیغمبرانہ زمانے سے دور ہونے کی وجہ سے اس زمانے کے لوگوں میں ساہروں کاہروں اور شاعروں کو مطلب کیا ہوا تھا جو کسی برگزیدہ پیغمبر کے ہی مطلبہ ہو سکتا اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ قومی عصبت کے وغیر کسی طبیرے کو کچھ بھی حیثیت نہیں دیا کرتے اور کسی طبیرے خاندان کو زندہ رکھنے کے لیے ایک تو بہاڑے شمشیر زنجوان کی حاجت ہوتی تھی اور دوسرے کسی قادر شاعر تھی جو اپنی فصاحت و براہ کے نشتر سے قومی عصبیت کو چاہ چان لگا سکے نام پر بھومر سید نحمود شکری مردادی اپنی کتاب بلوک الارب یا اہوار الارب ملتے ہیں اہے ارب کے کسی طبیرے میں جب کوئی شاعر پیدا ہوتا تو دوسرے طبیرے والے آ کر اس کو مبارک بات دیتے تھے وہ دعوت احتام کی ایک تقریب مناتد کیا کرتے تھے اور خواتین باجے بجائے کرتی تھی جس طرح شادی بیار کے بودت پر خوشی مہرائی جاتی ہے وہ دوسرے کو اس کی خرش خبری سنا دیتے اس لیے کہ شائر ان کی عزت و عبرو کا بحابس ان کے حسب کا رکھوالہ ہوتا تھا اور ان کے تحزیر افتار ان کا نیت افتار اور ان کی یاد تازہ کرنے کا باعث ہوتا چنانچہ وہ صرف تین مواقعی میں کسرے کو مبارک بات دیا کر دیتے ایک لڑکے کی منادت پر دوسرا گوڑے کی پیداش پر اور تسرا ان میں سے کسی کے شاید ظاہر بنے جب ایسے ماہور نے انہی فرمہ میں اسی معاشرے میں ایک پیغمان اللہ کا آخری پیغام بن کر تشریف گایا تو ظاہر ہے کہ اس کا پہلا کام بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے فنیوں مرور کو ہاتھ میں ملائے تا کہ ان کے توجہوں اپنے فن سے حد تک پیغام اللہ کے طرح ممضور ہو سکے جسے لوگوں کو سنانا ہے اور یہ کام اس کے ریعے تقنیم تک نہیں پہنچ سکتا تھا جب تک ان کے قابل فقر فن شاعری اور وجہ ان کی آس وزاد و براغت سے بڑھ کر کوئی چیلنج ان کے سامنے پیش نہ کیا جا سکتے چنانچہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پرین موجزہ اللہ کے طرف سے عطا کیا گیا وہ عدب کا موجزہ تھا جس اس کے سامنے دنیا کے مغرور عدبہ اور نوچ اس پیانش ورہ کے سر جھگ گئے اب تک جو غیر عرق کو بھون کے کہا کرتے تھے اب خود ان کی زبانیں ہو گئی کعبہ موسمہ کی دیوار پر جو ایوار یا آفتہ ساتھ قسائد برسوں سے آوی سان کیے گئے اس پسیدہ برانے کا یا اس کی دعوت بنا کر لانے کی دعوت نہیں دی گئی تھی بلکہ صرف ایت ہی جملہ بنا کر لانے کو کہا گیا تھا ایسا چیلنج بساعت و براد کے نازندہ لوگوں کے سامنے آ چکا تھا جو قیامت تک کہے گا دوسری طرح جس پر ایوار نے چیلنج ان کو سنا رہا تھا خود ان کا بھی یہی دعوت تھا کہ میں عرب کا سب سے بڑا تصیر ہوں اور یہ بھی فرمایا عوضی تو جوام مجھے جوام مجھے کی صفت سے متصف کیا گیا ہے گویا یہ عوضی سونے پر سہاگ ہوا ان دونوں خصوصیات پر اور کرنے سے واضح ہوتا ہے کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے جو مجھے آتا کیا گیا تھا وہ عدد کا مجھے تھا بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ اسلام میں زبان و عدد کو اس کے آخری مقام تک پھنچا دیا کہ اس عدد کو بھی ایک نبی کا مجھے قرار دیا میں پت کی گمی کی وجہ سے اپنے مقارے کے آخری ضروری حصے کو آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ اسلامی عدد میں جو چیزیں شامل ہیں یا اسلامی عدد میں جو کچھ کیا ہے وہ کیا اس کے شامل کیا ہے اور کیا کچھ اس نے تقدیل لائے ہے تاکہ اسلامی عدد کے تمام پہلوں کو زبان و عدد کے حوالے سے ہم معلوم کر سکیں گے ان تقدیلوں میں سے سب سے پہلی تقدیلی جو اسلامی عدد کے حوالے سے بتائی جاتی ہے وہ عددی معاقص کی تقدیلی ہے اسلام سے قبل عدد کا معاقص صرف شیری مواجی تھا برخصوص آہل عرق میں مشہور تھا شیری دیوان العرق کہ شیر ہی عرق ریکار بھوک ہے اس وقت شیر ہی نسکہ درجہ رکھتا تھا قرآن نازل ہوا تو شیر کا یہ درجہ گھڑ گیا اب قرآن یا اب حوالے کی چیز بن گیا اس کے معلود شیر کی اہمیت تو برطرار رکھا گیا چنانچہ تقدیم و توضیع اور موقع کا حوالہ تلاش کرنے کے لئے شیر ہی سے مدد دیکھنے کی ضرورت برطرار رکھے گئی جو ہر زبان کے حوالے سے برطرار رکھے گئی دوسری تقدیری سوچ میں بزت ہے قبل عزین انسانی سوچ اپنے قمیلے تک محدود تھی اور وہ بھی اس طور پر کہ فضائل صرف اپنی پرازے نہیں اور اپنے تلینے کے لئے مختص تھے اور رضائل غیروں کے لئے اسلامی عدم نے اس انتاز فکر کو یک سر بدل گارہ اور انسانی سوچ کو غصص دیتے ہوئے عادل اعتدار اور نصف و مساوات کی طرف رنمائی کی اور فضائل و رضائل کے لئے کردار تیسری تبدیلی ہے عدلی میارات کا تعیم برخصوص اسلامی عدد اور دیگر عدلیات کے حوالے سے واقعیت حاصل کرنے کے لئے ضروری ہے کہ زبان و عدد کا مدارعہ اس کے حصول اور میارات کے تناظر میں کیا جائے اور یہ مسلم ہے قرآن جمع اور روم کا منبال ہے فضا برعات بیان معانی تفصیلات رشتہارات وغیرہ کے حصول وضع کرتے وقت قرآن ہی کو بنیاد بنائے گیا ہے جبکہ اس سے طویعہ مثالیں موتو موجود تھی مگر استراحات ساسی نہیں ہوئی تھی اب کسی بھی زبان و عدد کی لسانی اہمیت خصوصیات اور طوائع کے اسلامی دور کے عدیبوں کو جاہلی دور کے عدیبوں پر ترجیح دی ہے کہ ان کو قرآن اور حدیث کے قرآن موجود اس نظام کو سکھنے کا موقع میسر آیا اور ان کے تبایے میں شروع ہی سے اس قرآن کا رج بس گیا چوتھی تقریبی ہے مقصد یہ عدد اور شاہ وقتی اور اور صدی تقاطوں کی تقریب کے لئے نہیں ہے اور نہیں لاوہ گوئی اور حضر سرائی کا اسے گوئی تان نکھ ہے بلکہ یہ انسانی تمدر کو اس پیس خراق کو کار آمد مقصد یت سے تقریب وزیر کرنے کے لئے ہے اسلامی عدد نے اس پہلو سے یہ موقع اخیار کیا ہے کہ نظم نظر نہ تو بلکہ بہود اگی اور لا افسد یت سے ممگو ہو اور نیس نوریت ہی ہو کسی بھی پہل سے خطرنات نتائج کے طرح دے جانے وارا ہو چاہے وہ کسی دلازار کی صورت ہو یا سادش کا شاہ سانہ ہو یا بس زیار بک کے سوا کچھ فاردہ ہی نہ ہو اس لیے کہ وہ بھی انسانی مو سے نکلی ہوئی ایک بات ہے جس کو یکولون امال اے حرون کا مصدا نہیں ہونی چاہیے بلکہ اسلامی عدد کے اس بیسے سب سے اہم ثابتہ ہے جو ہر احل طلب اور صاحب سخن میں تراش کی جا سکتی ہے لیکن اسلامی عدد نے طلب کار کو مبلد کا درجہ دیا کیونکہ وہ اپنا پیغام اگر موجودہ نصر کو سنا رہا ہوتا ہے مگر اس کو آئندہ نصر تک ایک مثال اداز دکھیر کا جا رہا ہوتا ہے یہ کی وجہ ہے کہ خن برائے خن کو اسلامی عدد میں کوئی حصیت نہیں دی گئی بلکہ خن برائے تکمیل مقصدیت تقلیب کرنے پر دور دیا گیا ہے چھتی تکمیلی ہے اسلام سے اسناب عدد میں توسی اسلام سے قبل اسناب عدد اور بلخصوص شیری عدد کے موضوعات ملدود تھے اور وہ بھی صرف قصیدیت کے حوالے سے ان کی آزاد اور بہابی پر فخر مباہ کے علاوہ چند ایک چیزوں کی بیجاب تاریخ کے سوا کچھ قابل ادھر موضوعات ان کے ہاں نہیں بھی تھے پھر شاعر میں بھی صرف قصیدہ اور حجو کے علاوہ کوئی اسم معروف نہیں تھی اسلامی عدد نے عدد کے موضوعات میں اضافہ کرنے کے ساتھ اسناف نظم نظر کو بھی اُسر دی اور زبان وہ عدد کے تدخال میں تنوو پیدا کیا ہم دن منقب مرسیہ قصیدہ ربائے خمار مسددس مستضار مرسیہ پہیا اسناف کا جائزہ لیجئے تو اندازہ ہوگا کہ ان کا تعالی خالص اسلامی عدد سے لی ہے آج کے عدد کا یہ حال ہے کہ جب تک کوئی سخن بر ان اسلام پر عبور نہ رکھے اس کا شمار زمرہ عدد میں ہوتا ہی نہیں اس کے علاوہ زبان عدد کے اسلامی پہکروں میں وہ محسوس عربات اور استراحات کی شامل ہیں جو اسلام کی محسوس عبادات سے مطالق ہیں مثلا نماز روزہ حج زکاة کرمہ جہاد ذکر ندا طرح غزان مسجد نمبر حفور جلد جان نم قصدی وغیرہ اور اس سے مطالق سینکرو استعالات عددد میں استعمال کیا جاتے ہیں اسلامی عدم نے کوئی انتیازی سلوک اور عدم ترانیت تاثیرے سے کوئی نشان بھی یہاں تک قرآن حدیث کی تشریف سلسل میں کئی مخارقین اسلام اور دشمنان دین کے قرآن اور ذبات سے بھی دل سے استخدار کر جیسے کبھی آر محسوس نہیں کی گئے بلکہ اس سے نام ہے متن یعنی ضرورت دست کے آپ کو نبی بنانے والا لیکن اسلامی عدد نے اس سے بھی کوئی انتیازی سلوک رغا نہیں رکھا گیا یہاں تک اس کے مکمل دیوان کو درس نظاری کی گورس میں شامل کیا گیا ہے جو آج تک تمام دینی مدارس میں پڑھا یا جاتا دارت الفاظ اسلامی عدد نے مجازی مانے بھی جاتا ایک نیا رنگ دیا ورنہ ممکن تھا ان جیسے الفاظ کے سادہ استعمال سے کسی پر حد شرع لازم ہو سکتی تھی جیسے شراب جوا سہر جابو دورجام میگرہ وغیرہ اسلامی عدد میں اپنے حقیقی معلومی استعمال نہیں کیا جاتے بلکہ استعمال میں بدر کی بناور عدد کے زہائد میں گران تدر اضافہ ہوشتا ہے تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جس طرح ہم مسلمان قرآن مجید اور حدیث شریف کو جمع اور تدوین کرنے کے لئے حابیر اختر کردار ادا گئے ہیں اسی طرح سے انہوں نے اسلام سے قبل کے شیری گیوانوں اور عدد شہفاروں کو بھی جمع کرنے اور ان کو تدوین کرنے کا احتمام نہایت جان پشانے سے کیا ہے اور آٹھ سا کے طویل عرصے میں یہ کام تکمیر تک پہنچا ہے ظاہر ہے کہ تبر اسلام کے عدد اور شاہر کا اسلام عدد سے کوئی تعالیٰ نہیں ہو سکتا لیکن عدد بحیثیت عدد اپنا مقام رکھا ہے اسلام میں اس حوالے سے کوئی جان داری کے کی ویرے روان آرک کا ثبوت کیا ہے اور یہ واضح کیا ہے کہ عدد کسی مذہب شخصیت قوم اور عراض سے مختصر نہیں ہو سکتا بلکہ یہ ہر انسان کا معاشرہ ہاتھ ہے اور بلکہ سوز